مووی شروع ہوتی ہے اور ہم ایک کپل کو کس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کا نام فیٹ ٹریک اور ایما ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں ایما پیکنگ کر رہی ہوتی ہے اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر موڈل بننے کے لیے پیریس چلی جاتی ہے وہ پیریس پہنچتی ہے اور ایک موڈلنگ ایجنسی میں مارسل سے ملتی ہے مارسل اس کی فوٹوز دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اندر جا کر تم چینج کر لو اور پھر ہم تمہارے میزر میٹ لیں گے مارسل ایما کو میزر کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کل تمہارے لیے بہت بڑا دن ہے کل جو فوٹوگرافر آنے والا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر تم نے اس کے ساتھ کام کر لیا تو تمہاری لائف بن جائے گی اس کے بعد وہ اپنے نئے لینڈ روڈ کے پاس جاتی ہے جہاں وہ رہنے والی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں ایک اور لڑکی رہتی ہے جو تمہاری روم پارٹنر ہوگی اگلے دن ایما شوٹ کے لیے جاتی ہے اور اب ہاں ہم سین کو دیکھتے ہیں جو ایما کا فوٹوگرافر ہوتا ہے اور وہ فوٹوز کلک کرنے لگتا ہے ایما کمفرٹیبل نہیں ہوتی جسے شین بھی ایریٹیٹ ہو جاتا ہے شین ایما سے بات کرتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ خوش نہیں ہوتا وہ سب کو پیک اپ کرنے کے لیے بول دیتا ہے اور ایما روتے ہوئے باپس گھر چلی جاتی ہے وہ گھر پہنچتی ہے اور اپنی روم میٹ سوفیا سے ملتی ہے اگلے دن ایما مارسل سے ملتی ہے اور مارسل کہتا ہے کہ شاید تم ابھی اس کے لیے ریڈی نہیں ہو تم باپس گھر چلی جاؤ اور ایک دو سال بعد پھر سے ٹرائی کرنا رات کو ایما گھر پر ہوتی ہے اور سوفیا اس سے کہتی ہے کہ میں فرینڈ کے ساتھ باہر جا رہی ہوں تم بھی چلوگے وہ کہتی ہے کہ گھر پر رہو گی تو ہمیشہ اکیلی ہی رہ جاؤ گی باہر جاگر لوگوں سے ملو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایما سوفیا کے ساتھ پپ چلی جاتی ہے وہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اور شین بھی وہاں آ جاتا ہے ایما کو جیسے ہی کچھ ہو جاتا ہے اور وہ باروار شین کو ہی دیکھنے لگتی ہے ایما سوفیا کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ شین کے پاس جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ میں ڈانس کرنے لگتی ہے ایما سین کو کس کرنے لگتی ہے اور ان دونوں کے بیچ ایک مومنٹ بن جاتا ہے اگلی صبح ایما نہا رہی ہوتی ہے اور سوفیا اسے بتاتی ہے کہ تم نے اپنا فون بند کیوں کیا ہے تمہاری ایجنسی کا بار بار کول آ رہا ہے ایما ایجنسی پہنچتی ہے اور مارسل اسے بتاتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے لیکن شین تمہارے ساتھ ایک میکزین کے لیے فوٹو شوٹ کرنا چاہتا ہے اور اگلے دن ایما شوٹ کے لیے چلی جاتی ہے وہ آج بہت کانفیڈینٹ لگتی ہے اور شین بھی اس سے کافی امپریس ہوتا ہے شوٹ کے بعد شین اور ایما ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں اور شین اس میں کافی انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے ایما اسے بتاتی ہے کہ میرا ڈریم ہے کہ میں پیریس فیشن بیک میں شنیل برینڈ کے لیے ریم باک کروں اس کے بعد وہ گھر چلی جاتی ہے اور وہ ویڈیو کالنگ کے تھو اپنے بائی فرنڈ سے بات کرنے لگتی ہے پھر ایک شام کو شین ایما کو اپنے گھر انوائٹ کرتا ہے جہاں اس کے کچھ دوست بھی آئے ہوتے ہیں وہ لوگ موڈل اور موڈلنگ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایما انہیں بتاتی ہے کہ مجھ پر کسی نے بھروسہ نہیں کیا سب میرا مزاک اڑاتے تھے لیکن مجھے پتا تھا کہ میں موڈل بن سکتی ہوں اور سب اس سے ایمپریس ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ چلے جاتے ہیں اور ایما شین کے ساتھ ہی رک جاتی ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں شین اس سے کہتا ہے اپنی ڈریس اتارو وہ اپنی ڈریس اتارتی ہے اور پھر دونوں رومانس کرنے لگتے ہیں اب ڈیلی یہی چلنے لگتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پاہر جانے لگتے ہیں فوٹو شوٹ کرنے لگتے ہیں اور رومانس بھی جب وہ پھر ایک دن گھر پر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بائی فرینڈ پیٹرک اسے ملنے آیا ہوتا ہے ایما اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اب پیٹرک اسے گلے لگانے لگتا ہے اور کس کر لیتا ہے سوفیا کہتی ہے کہ ہمیں باہر جانا چاہیے لیکن ایما کہتی ہے میں بہت تھک گئی ہوں وہ اسی لیے نہیں جانا چاہتی کیونکہ بہاں شین بھی ہوگا فیٹرک کہتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے اور پھر وہ تینوں پب چلے جاتے ہیں وہ تینوں پب میں ہوتے ہیں اور شین بھی بہاں آ جاتا ہے اور ایما شین سے کہتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے جو فیٹرک کو عجیب لگتا ہے تھوڑی دیر بعد شین ایما کو کس کرنے لگتا ہے جسے فیٹرک قصہ ہو جاتا ہے اور بہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح ایما شین کے گھر پر ہوتی ہے اور شین اسے بتاتا ہے کہ اس ویکنڈ میرے دوست نے ایک پارٹی رکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اس پارٹی میں چلو ایما شین کے لیے مان جاتی ہے اور اتنے میں شین کی بیٹی اولیویا بہاں آ جاتی ہے جس کے بارے میں شین نے ایما کو نہیں بتایا ہوتا پھر ایما گھر جاتی ہے اور صوفیا اسے بتاتی ہے کہ پیٹرک چلا گیا ہے اور کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا ایما شین کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہے اور شین بہاں کسی اور لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی ایکس گل فینڈ ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد شین ایک لڑکی سے بات کر رہا ہوتا ہے جو ایما کو اچھا نہیں لگتا وہ اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں تھک گئی ہوں اور اب ہمیں گھر چلنا چاہیے شین کہتا ہے تم جاؤ مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا وہ چلی جاتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ شین کو ڈھونڈنے کے لیے باپس آتی ہے اور شین بہاں نہیں ہوتا ایما شیئر پر بیٹھی ہوتی ہے اور ایک آدمی جس کا نام سیبیسٹین ہوتا ہے ایما سے بات کرنے لگتا ہے کہ شین کی جگہ اگر میں ہوتا تو تمہارے ساتھ ہوتا کسی اور کے ساتھ نہیں کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ شین گھوم رہا ہے وہ اس کی ایکس کل فینڈ لینڈا ہے وہ کہتا ہے میں شینل برینڈ کا ایکسکیوٹیوٹیو ہوں اور وہ انہیں تمہاری فوٹوز دیکھی ہیں اور ایک دن تم ہمارے لیے موڈلنگ کر سکتی ہو ایما خوش ہو جاتی ہے کیونکہ شینل کے لیے کام کرنا اس کا ڈریم ہوتا ہے سیبیسٹین ایما سے کہتا ہے کہ تم سویمنگ کے لیے چلو گے میرے ساتھ ایما اور خوش ہو جاتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتا ہے کہ ایما سویمنگ پول میں جاتی ہے اور نہانے لگتی ہے سیبیسٹین بھی بہا آ جاتا ہے اور سویمنگ کرتے ہوئے ایما کے قریب آ جاتا ہے ایما اسے کہتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں مانتا اور ایما کو کس کرنے لگتا ہے اور پھر وہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلی صبح جب وہ اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شینل ابھی تک نہیں آیا ہوتا اور وہ نیچے جاتی ہے تو شینل آ جاتا ہے اور ایما سے سوری بولتا ہے کل رات کے لیے وہ کہتا ہے کہ کل رات میں دوستوں کے ساتھ رہ گیا تھا ایما اسے سیبیسٹین کے بارے میں بتا دیتی ہے اور شینل گستے میں سیبیسٹین کے پاس جاتا ہے وہ سیبیسٹین کو مارنے لگتا ہے اور ایما کو بھی چھوڑ کر بہاں سے چلا جاتا ہے ایما اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن وہ اس کے لیے بھی نہیں رکتا اس کے بعد وہ اس کے گھر جاتی ہے اسے فون کرتی ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا شینل اسے اپنے سارے کونٹریکٹ سے نکال دیتا ہے اور مارشل اسے کہتا ہے کہ یہ انڈسٹری میں ایسا ہی ہوتا ہے وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر ایما شینل سے ملنے کے لیے ایک فوٹو شوٹ پر جاتی ہے لیکن شینل اسے بہاں سے بھی نکال دیتا ہے کچھ دنوں بعد ایما کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا اور جب وہ پریگننسی ٹیسٹ کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے وہ شینل کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں شینل کہتا ہے کہ تمہیں ابوشن کروانا ہوگا کیونکہ اتنی بڑی ریسپانسیبلٹی ہم نہیں لے سکتے ایما کہتی ہے میں اسے فکس کر دوں گی تم فکر مت کرو اور پھر ایما شینل کے ساتھ گھر میں چلی جاتی ہے پھر کچھ دن بعد وہ صوفیہ کو بتاتی ہے کہ میں پریگننٹ نہیں ہوں لیکن میں نے شینل کو کہا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں اور اب ہم دونوں ساتھ میں ہیں ایما کہتی ہے تم یہ بات کسی کو مت بتانا شینل کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ میں پریگننٹ نہیں ہے اور پھر سے وہ گصہ ہو جاتا ہے اسے گھر بھیج دیتا ہے اگلے دن ایما شوٹ کے لیے گئی ہوتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی دوست صوفیہ اور شینل ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں وہ سمجھ جاتی ہے کہ صوفیہ نے ہی شینل کو پریگننسی کے بارے میں بتایا تھا وہ گصے میں گھر جاتی ہے اور صوفیہ سے لڑنے لگتی ہے ان کا لینڈلورڈ جا کر ایما کو سنبھالتا ہے اور اپنے روم میں لے جاتا ہے جو ابھی گصے میں ہوتی ہے اور گھر سے چلی جاتی ہے اگلی شام ایما اپنے لینڈلورڈ کے ساتھ ڈرنک کر رہی ہوتی ہے اور ان دونوں کے بیچ ایک مومنٹ بن جاتا ہے وہ اپنے لینڈلورڈ کی گود میں آ کر بیٹ جاتی ہے اور پھر اچانک سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ بیٹ پر لیٹی ہوتی ہے اور اس کا لینڈلورڈ جا کر اسے کس کرنے لگتا ہے ایما اسے منع کرتی ہے لیکن وہ زبدتی اس کا ریپ کر دیتا ہے اس کے بعد ایما کو وومٹنگ ہونے لگتی ہے اور گصے میں وہ اپنے لینڈلورڈ کو چاکو مار دیتی ہے پھر وہ پولس کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میرے لینڈلورڈ نے میرا ریپ کیا اور میں نے اسے چاکو مار دیا ہے پولس لینڈلورڈ کو ہسپیٹل میں لے جاتی ہے اور ایم اپنے ہوم ٹاؤن باپس آ جاتی ہے اس کا بائی فرینڈ پیٹرک اسے ملنے آتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے ایم اپنے پرینڈز کے ساتھ بریک فاسٹ کر رہی ہوتی ہے اسے مارسل کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے لینڈلورڈ کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے اور اب وہ جیل میں ہے اور مجھے شنیل برینڈ سے فون آیا تھا اور وہ تمہیں اپنی موڈل لینا چاہتے ہیں ایم ایو سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور یہیں پر مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے ای ہوپ آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں